بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سچائی تو یہ بھی ہے کہ بیماری نہ ہونے کے باوجود دنیا میں بنے اور فروخت ہونے والی تیس فیصد سے زائد عدویات صرف اور صرف موٹاپے کے نام پر ہی بیچی اور خریدی جا رہی ہیں جدید تکنیکی سہولتوں سے آراستہ موجودہ دور میں نہ صرف عدویات بلکہ ورزش کروانے والے منظم اداروں اور سلمنگ سینٹروں کا کاروبار چمک اٹھائیں اب ہم وزن بڑھنے کے خوف سے ایسے اداروں سے رجوع کرتے ہیں جو نباتاتی طریقوں سے بھوک کی خواہش مٹانے اور اہم غزائی اجزاء پر مشتمل خوراک مہیا کرتے ہیں اور ہم یہ فضول خرچی ضرورت سمجھ کر کرتے ہیں دنیا بھر کے ڈاکٹر جسمانی بیماریوں کو مٹاپس سے کیوں جوڑتے ہیں یعنی بدن کے بھاری ہوتے ہی گھٹنوں اور ٹانگوں کا درد شروع ہو جاتا ہے اورتھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں اپنا وزن کم کیجئے آپ کے گھٹنے اتنا وزن نہیں سہار سکتے لیکن اب ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے جس کے مطابق دبلے پتلے لوگ بھی گھٹنوں کے درد میں مبتلا ہوتے ہیں اس کے معنی یہ نکلے کہ مٹاپہ اس درد کا ہرگز سبب نہیں ہے ہمارے جسم کی پہلی ضرورت جسے ہم نظرانداز کرتے ہیں وہ متوازن خوراک کا استعمال ہے لہٰذا مٹاپے کو شکست دینے کا فارمولہ لکھ لی چھی سرگودہ سے محمد خان کا کہنا تھا کہ میرا اکثر دوسرے شہر آنا جانا لگا رہتا تھا اگر صبح کا ناشتہ گھر کیا تھا تو دوپہر کا کھانا دوسرے شہر ہوتا تھا میں اکثر کھانے میں فاسٹ فوڈ کا استعمال ہی زیادہ کرتا تھا کیونکہ فاسٹ فوڈ میری مرہوب گزہ تھی کولڈ رنگز تو میں ایسے پیتا جیسے پانی ہو ایک دن میں میں تقریباً ایک لیٹر سے زیادہ کولڈ رنگ پی جاتا تھا جس وجہ سے میں مٹاپے کا شکار ہو گیا چلنے پھرنے میں بہت دشواری تھی مجھے پتا تھا کہ یہ فاسٹ فوڈ اور کولڈ رنگ میری لیے باعث نقصان دے ہیں لیکن پھر بھی میں کھانا کھاتا تھا اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ میں کرسی پر بیٹھ گیا تھا چلتا تو مٹاپے کی وجہ سے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا شوگر میں بھی مبتلا ہو گیا تھا مسلسل عدویات کا استعمال میرا مقدر بن چکی تھی ایک دن کرسی پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا تو میرا دھیان میری پرانی علماری پر پڑا سوچا فارق بیٹھا ہوں کیوں نہ اس کی صفائی ہی کر دوں علماری کی صفائی شروع کی تو میرے ہاتھ مٹاپے کا ایک نسخہ آیا اس نسخے کے استعمال سے میرے وزن میں واضح کمی ہو گئی اب میں چلنے پھرنے لگا ہوں لہذا دوستو آپ کو یہی نسخہ ویڈیو میں بتائیں گے اور ہم امید کریں گے کہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی صحت سے متعلق ساری پریشانی دور ہو جائے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اپنے فیس بک ووٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اسلامیک لیڈر چینل انسانیت کی فلاح کے لیے ہی تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے لہذا ویڈیو کو مکمل دلچسپی سے دیکھئے گا اسلامیک لیڈر کے پیارے دوستوں اور بہنوں ہمارے ہاں اگر کسی اضافی وزن کی خاتون یا مرد کو دیکھا جائے تو یہی سوچا جاتا ہے کہ اس کی خوراک زیادہ اور کام کم ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو کھاتی کم ہیں مگر پھر بھی ان کا وزن بڑھتا جاتا ہے اور اگر موٹاپا تاری ہو گیا تو دمے کی شکایت ہی ہو سکتی ہے دل کے لیے مسئلے کا باعث ہو سکتا ہے کہ پہلے جس سائز کو دل خون پہنچا رہا تھا اب اس سائز میں اضافہ ہو چکا ہے اسی طرح نظام حازمہ کے مسائل سامنے آتے ہیں اور جگر تک بلکہ جگر کے فیٹی لیور تک بات جا پہنچتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیم کے مسائل سامنے آتے ہیں اور پھر آنتوں میں رکاوٹوں کے مسائل آتے ہیں قبض ہوتا ہے اور بہت سے افراد جو موٹے ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت بواسیر کا شکار ہو جاتی ہے یہ وہ مسائل ہیں جو موٹاپے کے مرض کے ساتھ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں خواتین اور مرد دونوں یکسہ طور پر شکار ہوا کرتے ہیں لہٰذا بڑے پیٹ سے نجات پانے کے لیے لاکھ دانہ امدہ پچاس گرام زیرا سیاہ پچاس گرام کلونجی پچاس گرام تمام عدویات کو کوٹ پیس کر صفوف تیار کریں اور بڑے کیپسول میں بھر لیں کیپسول میں بھرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آسانی سے استعمال کر سکیں ایک سے دو کیپسول ایک وقت میں پانی کے ہمراہ کھانے سے قبل دن میں دو بار استعمال کریں انشاءاللہ یقینی فوائد نمودار ہوں گے نسخہ ڈیڑھ ماہ تک استعمال کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تین چھ استعمال کریں یعنی چاول چینی اور چکنائی والی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو فربا اور غیر ضروری موٹا بنا دیتی ہیں مزید بیکری کی اشیاء سے بھی پرہیز کیجئے مستقل مزاجی سے پرہیز اور اس نسخے کا استعمال آپ کا وزن کم کر دے گا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم کو کتنی خوراک کی ضرورت ہے اور کب خوراک کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلا اصول کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھایا جائے اور جب بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیا جائے یہ اتنا بڑا اصول ہے کہ اس اصول کو اپنانے والا شخص انتہائی سڈول چاکو چوبن چستو چالاک انتہائی ایکٹیو ہوتا ہے اس کے تمام حواس بہترین طور پر کام کرتے ہیں اور وہ تھکاوت کا شکار نہیں ہوا کرتا یعنی اس اصول کے بہت سے فوائد ہیں اس کے علاوہ جس ماحول میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کا آپ کے وزن پر گہرہ اثر پڑتا ہے جن جگہوں پر تازہ اور ساف ستری غزہ مہیا نہیں ہوتی یا زیادہ تیل والے کھانے کھانے کا رواج ہوتا ہے وہاں اکثر لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے بہرحال ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیں کہ محنت مشکت اور پیدل چلنا دراصل موٹاپے کا علاج ہے بلکہ صبح صویرے پیدل چلنے سے بلڈ ٹریشر اعتدال پر رہتا ہے دورانے خون میں بہتری آتی ہے اور امراضی قلب کے خطرات میں کمی واقع ہوتی ہے ماہرین کے مطابق روزانہ تیس منٹ پیدل چلنے سے امراضی قلب کے خطرات میں پینٹیس فیصد تک کمی واقع ہوتی ہے محققین کا کہنا ہے کہ روزانہ پیدل چلنے کا احتمام کرنے والوں کو دل کے دورے کم ہی پڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کولیسٹرول معمول پر رہتا ہے اگر آپ شاہتے ہیں کہ آپ دیر تک جثبانی توازن قائم رکھیں تو کبھی روزانہ پیدل چلنے کی عادت ترگ نہ کیجئے گا ایک ماہر کے بقول اٹیچ بات دفتر گاڑی اور نرم بستر اور جلتی پر تیل کا کام روگنی اور چکنی غزائیں بھی موٹاپے کا اصل سبب ہیں اگر نبوی اصولوں کے مطابق کم کھانا اور چبا چبا کر کھانا ہم اپنا اصول بنائیں تو یقینا یہ عمل صحت و تندرستی کا ذریعہ بنے گا موٹاپہ معاشرے پر بوجھ گھر پر اور خود اپنے اوپر بوجھ ہوتا ہے لہٰذا نبوی اعمال کو اپنائیں نبوی اصولوں کے مطابق کم کھائیں اور چبا چبا کر کھانا کھائیں اور محنت و مشکت والے کام کریں اور پیدل چلنا شروع کر دیں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کا موٹاپہ بلکل ختم ہو جائے گا میری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستور بہنوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں تک شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ نگے بانا